عشق کا چاہتا ایسا بھوت لڑکی کے پریوار والے نے پکڑ کر دیا کوت بیلے میں جوتوں کا ہاتھ ڈالا باجار میں جلوس نکالا کئی بار منع کرنے کے بعد اور سمجھانے کے بعد اپنی ہیکلی پر آڑا ایک یوک جب پریمکہ سے ملنے پہنچا تو یوک کو پریمکہ کے پریوار والے نے پکڑ کر جم پر اس کی دھون پوجا کرنے کے بعد اس کے بیلے میں جوتوں کا ہاتھ ڈالا اور یوتوں کا ہاتھ ڈالنے کے بعد اس کا جنوس بازار میں نکالا ملی جانکاری کا نصار کھانا منڈاور کے علاقے کے ایک داؤں میں یوک کا کھانا نگیرہ کے ایک گران کی یوٹی سے پرین پرسن چل رہا تھا بتایا جاتا ہے کہ یوک نے اپنے موبائل پر پرینکا کے فوٹو و ویڈیو بنا رکھی تھی یوٹی کے پریچن اس کی شادی کے لیے اور کرنا چاہتے ہیں جب یوک کو اس کی شادی کی بارے میں پتا چلا اور یوک کو یہ پتا چلا کہ اس کی شادی کے لیے اور ہانے کی جانکاری ملی تب ہی سے یوک نے یوٹی کو ویڈیو میں فوٹو کو وائرل کرنے اور یوٹی کو بدنام کرنے کو کہہ کر اسے بلیکمیل کرنے کی کوشش کرنے لگا لگ بگ ایک سبتہ پہلے بھی یوٹی کے پریچنوں نے یوک کو لڑکے سے فون کرا کر امبیٹ کر پارک میں بلا کر اس کو سمجھا کر نڑکی کا پیچھا نہ کرنے کی بات کرتے ہوئے اسے چیتاو نہیں دے کر پولیس کے حوالے نہ کرتے ہوئے چھوڑ دیا تھا لیکن پرین کا بھوت اس پر ایسا سوار تھا جو سمجھانے کے بعد بھی نہیں اتر رہا تھا اس نے یوٹی کو فون کر کے ویڈیو میں فوٹو کو پھر سے وائرل کرنے کی دنکی دی جس پر یوٹی کے پریچنوں نے یوٹی سے فون کرا کر اسے نگی نے بلوا لیا پیار میں اندھا یوٹ بڑی ہوئی دلیری کے ساتھ نگی نے پہنچ گیا بس پھر کیا تھا یوٹی کے پریچنوں نے امبیٹ کر پارک سے گانڈی مورتی تک آشک یوٹی جم کر دھول پوجا کرتے ہوئے اس کے بلے نے جوتوں کی مالہ ڈال کر اس کے ساتھ مارپیر شروع کر دی آس پاس کھڑے کچھ لوگوں نے وہ ایک شادی وردی میں گزر رہی اس کانیے تھانے پر تینا سپاہی نے اسے بچایا بہتر ہی ہماری خاص ریپورٹ ریال انڈے پی پر تھانا منڈاوار کے رہنے والے ایک یوک ترون کی باتچیت تھانا نگینہ کے گاؤں ہر گاؤں چادن کے رہنے والی لڑکی شکتی دونوں دوسرے سے باتچیت کرتے تھے دن آنگ دو سپٹمبر کو یوک لڑکی سے ملنے لڑکی نگینہ آیا جہاں پر لڑکی کے پریجنوں دوارا لڑکے کے ساتھ مالپیٹ ایوہم عبادر بیوار کیا گیا اس سمبند میں تھانا نگینہ میں سوسنگت دھاراؤں میں ابھی پنجھکت کر لیا گیا ہے تطا عویشک بیدانی کر رہی کی جا رہی ہے